ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیلولر ریسپریشن ہوگی تو اس کا مین فیول جو پرائمری فیول ہے وہ یوری گلوکوز ہی ہوتا ہے اب گلوکوز کو ہی آکسیڈائز کر کے اس میں سے انرجی نکالی جاتی ہے تو سیلولر ریسپریشن کا ہمیشہ پہلا سٹیپ گلائکولیسز ہی ہوتا ہے اور گلائکولیسز کا انڈ پروڈیکٹ ہمیشہ کیا ہوتا ہے پائر ویٹ ہوتا ہے whatever the condition are or whatever the type of cell is گلائکولیسز کا انڈ پروڈیکٹ ہمیشہ کیا ہوگا پائر ویٹ چاہے ایروبیک ریسپریشن ہے چاہے انیروبیک ریسپریشن ہے چاہے yeast سیل ہے چاہے بیکٹیریل سیل ہے چاہے ہیومن سیل ہے کوئی مرضی سیل ہو whatever the type of cell is or whatever the condition are condition جو مرضی ہوں گلائکولیسز کا انڈ پروڈیکٹ ہمیشہ پائر ویٹ ہوگا that is a three carbon compound اب اس پائر ویٹ کی میٹیبولیزم تین طرح سے ہو سکتی ہے so cell can metabolize پائر ویٹ by how many ways three ways دو طریقے ہیں without oxygen اگر اکسیجن نہ ہو تو پائر ویٹ کی میٹیبولیزم دو طریقوں سے ہو سکتی ہے اور اگر اکسیجن موجود ہو تو پائر ویٹ کی میٹیبولیزم صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر without اکسیجن اکسیجن نہیں ہے تو پائر ویٹ کی جو فردر میٹیبولیزم ہے وہ ہمیشہ through anaerobic process ہوگی اس anaerobic respiration کو ہم fermentation بھی کہتے ہیں اور on basis of end product اس کی پھر آگے types ہوتی ہیں اگر اس fermentation کا end product کیا ethanol ہے یعنی methyl alcohol ہے تو اس کو ہم کہیں گے alcoholic fermentation اور اگر اس کا end product lectic acid ہے یا lactate ہے تو اس کو کہیں گے lectic acid fermentation تو ہمیشہ in general جب پسن آجائے پائر ویٹ سیل کی میٹیبولیز پائر ویٹ بائی ہاو منی ویز تو 3 ویز بات اگر پسن آجائے ان ایبسنس آف اکسیجن سیل کین میٹیبولیز پائر ویٹ ان ہاو منی ویز تو ویز اب یہ دو طریقے میشہ ڈیپینڈ ڈیفر کریں گے آن بیسٹ آف ٹائپ آف سیل پر زیادہ تر کچھ alcoholic فرمنٹنگ بیکٹیریا کے اندر یا ییسٹ کے اندر اس پائر ویٹ کی پہلے ڈی کارب اکسیلیشن ہوتی ہے اور ایک ایسٹرال ڈیڈ کمپاؤنٹ بنتا ہے اس کے بعد پھر اس کی کیا ہوتی ہے ریڈکشن ہوتی ہے اس میں ریڈیوزنگ ایجنٹ این اے ڈی ایچ ہوتا ہے اور این اے ڈی ری جنریٹ ہوتے ہیں جو واپس گلائکولیسز کو کانٹینیو کریں گے اور الٹیمیٹلی اسٹرال ڈی آئیڈ کس میں کنوارٹ ہوگا الکول یا ایتھائل الکول میں یہ وہ الکولیک فرمنٹیشن ہے جو کہ ہمیشہ دیورنگ دا پراسس آف الکولیک فرمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ییست کے اندر ہوتی ہے اور یہ بیکری انڈیسٹری میں یوز کر کے ہم وائن یعنی شراب اسی پراسس کے ذریعے بنا جاتی ہے اور اسی کے ذریعے بریڈ بھی بان دی ہوتی ہے اگر تو سیل یومن کا کوئی مسل سیل ہے یومن کا مسل سیل ہے یا کچھ بیکٹیریا ہے تو پائر ویڈ این ایبسنس آف اکسیجن اس کی ریڈکشن ہوگی اور ڈی ایپلی کنوارٹ ہو جائے گا لیکٹیٹ میں تو یہ جو دو ویز ہیں that are called as anaerobic respiration. So this metabolism of pyruvate in absence of oxygen is called anaerobic respiration یا اس کو fermentation کہتے ہیں. If pyruvate is metabolized into ethanol this is called as alcoholic fermentation اور اگر pyruvate metabolize ہو رہا ہے لیپٹک ایسر میں تو اس کو کہتے ہیں لیپٹک ایسر فرمٹیشن لیکن اگر تو اکسیجن موجود ہے تو ہمیشہ pyruvate کی metabolism ہوگی through the process of aerobic respiration. So in presence of oxygen pyruvate can be metabolized by only one way that is called aerobic respiration. اس aerobic respiration نے کہاں پر آنا ہوتا ہے یہ ساری کے ساری کہاں ہوگی میٹوکانڈریہ میں ہوگی اور اس میٹوکانڈریہ میں جو سب سے بڑا step ہوگا جس میں pyruvate کی complete oxidation ہوگی that is called crap cycle لیکن crap cycle میں pyruvate directly enter نہیں ہو سکتا اس کو انٹر آنے کے لیے ایک two carbon active compound میں convert آنا پڑتا ہے that is called acetyl coenzyme A. اس مقصد کے لیے پھر pyruvate کو پہلے convert آنا پڑے گا acetyl coenzyme A میں اور اس converient کے دوران اس میں سے ایک carbon dioxide کا molecule نکلتا ہے جس اس کو ہم کہتے ہیں decorboxylation اور ساتھ اس میں کنزیوم ہوگا ایک NAD کی reduction ہوگی اور NADH کا molecule بنے گا یہ NADH اور کچھ crap cycle سے نکلنے والے بعد میں پھر وہ use ہوتے ہیں ریسپاریٹری chain کے پروسس کے through اور axilative aspiration میں اور اسی ایٹی بھی بنگتی ہے تو یہ جو پروسس ہے جس میں pyruvate convert ہو رہا ہے acetyl coenzyme A میں اس step کو کیا کہتے ہیں pyruvate acid oxidation جو آج کی اس ریڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے what is the need of pyruvate acid oxidation تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ end product of glycolysis کیا ہے وہ pyruvate ہے کتنے carbon نے one two three carbon اب یہ glycolysis کہاں پیدا ہوتی ہے cytosol میں تو pyruvate ہمیشہ کہاں پا جاتا ہے cytosol میں چونکہ in presence of oxygen pyruvate oxidation ہمیشہ کس process کے ذریعے ہوگی through aerobic respiration جس میں main steps کون سا ہو رہا ہے crab cycle تو crab cycle میں انٹر ہنے کے لیے اس کو کس میں convert ہنا پڑتا ہے acetyl coenzyme A میں therefore جو main purpose of pyruvate oxidation is to oxidize pyruvate to create acetyl coenzyme تو main purpose کیا is pyruvate acid oxidation کا یہ ایکچولی pyruvate کو convert کرے گی acetyl coenzyme A میں تاکہ یہ جو acetyl coenzyme ہے اس کی مکمل oxidation یعنی crab cycle جاری ہو سکے یہ process کہاں ہوگا یہ میشہ mitocondrial matrix میں ہوتا ہے آگے ہم اس کا mechanism detail میں discuss کریں گے چونکہ glycolases کو link کرے گا crab cycle کے ساتھ glycolases اور link crab cycle کا ایک link کروا کر رہا ہے کونسے reaction pyruvate acid oxidation والے reaction اس لیے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں link reaction اب ہم اس کو define کریں گے کہ pyruvate decarboxylation اور pyruvate oxidation دونوں اس کے نام ہوتے ہیں چونکہ اس میں decarboxylation بھی ہوتی ہے اور اس میں oxidation بھی ہوتی ہے تو pyruvate acid oxidation یا pyruvate oxidation اور pyruvate decarboxylation also known as link reaction کیوں چونکہ یہ glycolases کو link کروائیں گے کس کے ساتھ crab cycle کے ساتھ تو یہاں پر glycolases اور crab cycle کے درمیان ایک link develop ہوگا aerobic classification کے درمیان link develop ہوگا اور یہ تب ہی develop ہوگا جب ایکسیجن موجود ہوگی تو یہ سارا process ایکسیجن کی موجودگی میں ہو رہا ہوگا لیکن یہاں پر ایکسیجن کنزیوم نہیں ہوتی ہے so pyruvate acid decarboxylation also known as link reaction is the converting of pyruvate اس میں کیا ہوتا یہ pyruvate convert ہوگا کہ اس میں acetyl co-enzyme A میں by enzyme complex pyruvate dehydrogenase complex ہوتا ہے کہ enzyme complex ہے جو pyruvate acid decarboxylation بھی کرتا ہے اور یہ pyruvate acid میں سے hydrogen بھی نکالتا ہے یعنی اس کی کیا کرتا ہے oxidation بھی کرتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں pyruvate dehydrogenase complex تو یہ اس کی definition ہے the process during which pyruvate is converted into acetyl co-enzyme by an enzyme complex called pyruvate dehydrogenase complex this is called pyruvate acid oxidation اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے pyruvate acid decarboxylation یا link reaction mechanism بہت ہی آسان ہے جو pyruvate decarboxylation اس کا mechanism کیا ہوگا یہ pyruvate acid ہوتا ہے three carbon compound یہ جو three carbon compound ہے ایک transporter protein ہوتی ہیں pyruvate کو transport کرنے والی یہ اس کو transport کرتی ہیں کس کے اندر یہ اس کو mitochondrial matrix میں transfer کر دیتی ہیں that is called inner chamber of mitochondria this pyruvate is transported into the کس کے اندر transport ہوگا into the crab cycle by some transporter protein transporter protein اس کو transport کریں گی اور کچھ حد تک کچھ books میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک secondary active transport ہوتی ہے اب جیسی وہ inner chamber of mitochondria میں جائے گا تو سب سے پہلے ایک enzyme ہوتی ہے that is called pyruvate decarboxylase یہ pyruvate decarboxylase اس میں سے یہ جو terminal carboxylase group ہے CWH group اس میں سے oxygen اور hydrogen سے bond ٹوٹے گی اور یہ bond ادھر شفٹ ہوگی اور یہ bond واپس reverse ہوگی تو CO2 یہاں سے نکلے گا تو یہ decarboxylation ہوگی یعنی کہ اس میں سے carbon dioxide نکلے گا تو first step pyruvate acid oxidation کا کیا ہے کہ میشہ pyruvate acid کی کیا ہوگی decarboxylation a molecule of carbon dioxide is lost جیسے ہی اس کی decarboxylation ہوگی تو یہ ایک active compound بن جاتا یہ ایک actually ایک two carbon compound بن جائے گا that is called acetic acid تو pyruvate after decarboxylation convert ہوگا ایک two carbon compound that is called acetic acid یا acetate پھر اس میں ایک pyruvate dehydrogenase enzyme ہے pyruvate dehydrogenase enzyme کیا کرے گی اس میں سے hydrogen نکالے گی تو یہ اس میں سے hydrogen نکال لے گی تو یہ hydrogen کس کو ملے گا n-a-d-a coenzyme ہے ایک oxidizing agent ہے اس کو ملے گا اور وہ convert ہوگا n-a-d-a-ch میں اس oxidation میں energy نکلے گی اور یہ جو acetate ہے یہ بن جائے گا active acetate یعنی high energy acetate یہ شفٹ ہو جاتا ہے toward coenzyme اور ایک کمپونڈ بن جاتا ہے that is called acetyl coenzyme A تو یہ two step mechanism ہے دونوں steps simultaneously ہوتے ہیں اور دونوں steps کہاں ہو رہے ہیں inner chamber of mitochondria میں ہو رہے ہیں تو firstly pyruvate is decarboxylated into a two carbon compound called acetate acetic acid then acetate کی کیا ہوگی oxidation جس کو کیا کہیں گے dehydrogenation اور dehydrogenation کون کرے گی pyruvate dehydrogen اور اس کے نتیجے میں اس میں سے hydrogen نکال کر n-a-d کی reduction ہوگی ھو n-a-d-a-ch بن جائے گا اور جو coenzyme یہ جو active acetate بنے گا یہ shift ہو جائے گا toward coenzyme اور یہ کمپونڈ بن جائے گا جو یہ دیکھیں اس میں coenzyme صرف enter ہوگی hydrogen remove ہوگیا تو یہ بن گیا acetal coenzyme تو اب یہ acetal coenzyme بعد میں کس میں enter ہوگا crab cycle اب ہم جو carbon dioxide حارل کرتے ہیں during the process of respiration یہ کہاں سے آتی ہے یہ actually mitochondria میں ہی پیدا ہوتی ہے اور پہلی جو carbon dioxide کہاں پیدا ہو رہی ہے وہ اس pyruvate decarboxylation میں ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ ایک glucose سے کتنی pyruvate جنم لیتے ہیں ایک glucose مرشاہ دو pyruvate بناتا ہے لہٰذا اس پورے reaction کو ہم multiply کر دیں گے two کے ساتھ for one glucose ملکول تو how many pyruvate decarboxylation can take place through one glucose تو دو how many carbon dioxide are removed during pyruvate acid oxidation from one glucose تو وہ دو ہوں گی اسی طرح سے how many acetal coenzyme are formed from one glucose تو دو ہی بنیں گے آگے کتنے crab cycle چلیں گے دو ہی سو امید کرتا ہوں کہ pyruvate acid decarboxylation آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دیں اور question ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا بوزدہ خیار رکھئے گا کچھ دیئے گا کچھ رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے چلتے چلتے 100%, ملیں گے کچھیں کاشتول اپنا باید موسیقی